فیروزہ فیروزہ سے تمہارے شادی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکل نہیں ہو سکتی یہ راز کوئی نہیں جانتا یہ خاندانی راز صرف میرے سینے میں تفن ہے پریشانی کی تو بات ہے عزت کا سوال ہے کل خدا کو بھی مو دکھانا ہے لوگ کیا کہیں گے ہمارا ایمان کیا کہے گا نہیں بلکل نہیں اگر تم یہ شادی کرو گے تو میری لاش دیکھو گے میرا جنازہ تیار پاؤ گے اور میری جنازی کو بھی تم کمڑا مت پہنا وہ بار بار ہم سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون سا راز ہے آخر وہ فیروزہ سے شادی کیوں نہیں کر سکتا وہ بار بار ہم سے پوچھتا ہے اس راز کے کھلنے سے تین خاندان برباد ہو جائیں گے پہلا تو میرا خاندان برباد ہو جائے گا میرا بیٹا پاگل ہو جائے گا اور میں اپنی جان دے دوں گا دوسرا آپ کا خاندان برباد ہو جائے گا تیسرا تیسرا فیروز بخت کا باپ میرے بڑے بھائی کا خاندان برباد ہو جائے گا جب فیروز بخت کو یہ سب راز معلوم ہو جائے گا اور وہ اپنے چچا ازاد بھائی آفاق کی حالت دیکھے گا تو وہ بھی اپنی جان دے دے گا صرف ایک راز کھلنے سے صرف ایک راز کھلنے سے تین تین خاندانوں کے چراغ بھج جائیں گے ان خاندانوں کی نسل ختم ہو جائے گی ملک کھنڈھر بن جائیں گے صرف عبرتناک سزائیں گے اور یادیں رہ جائیں گی یہ چور کون ہو سکتا ہے اس کی تحقیق کو تفتیش کرو اور دیکھو محل میں تو کوئی زخمی نہیں ہے ہم تم سب کو ایک بوکہ اور دیتے ہیں فیروز بخت اور فیروزہ کی شادی کے پہلے ہمارے سب نایاب قیمتی توفے اور قیمتی سامان مجرم ڈاکووں کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر کرو ان دونوں ظالم گنہگاروں کی گردنیں کاٹ کر شہر کے چوراہے پر لکا دی جائیں پتا برخوردار آفاک اور فیروزہ کاٹ انسان زندگی میں جو بھی غلطی کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کے سامنے ضرور آتی ہے ان سب گناہوں کا ذمہ دار میں ہوں میری ایک غلطی Μیرہ یہ غلطی جینے کا کوئی حق نہیں اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں آفاق اور فیروزہ کے جنازے کے ساتھ مجھے گنہگار باپ کا بھی جنازہ جانا چاہیے مجھے گنہگار باپ کا بھی جنازہ